آپ کے موں میں بھی پانی بھی لازمی آ رہا ہوگا تو ابھی یہ میں کھا لیتا ہوں دوستوں کافی مزے کا تھا دوستوں جو ہمارے کپڑے پھٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک روزر تھا کسی بائیک ہے تو وہ ہم ٹاکی پنا لیتے ہیں جس سے ہم اپنے بائیک وغیرہ صاف کرتے ہیں دوستوں ابھی میرے ساتھ بہت برا ہو گیا میرا پیکج جو ہے وہ ختم ہو گیا اور میں نے اڈر کو بھی پیک کرنا ہے اسلام علیکم دوستوں تمام پردیسیوں کی طرف سے اسلام علیکم آج عید کا پہلا دن ہے اور میں اور میرے یہ کچھ دوست ابھی ہم کام پر نکلنے لگے ہیں کیونکہ پردیسیوں کو تو چھٹی نہیں ہوتی جس حالت میں یہ کام لازمی کرنا ہے تو آج کے ولوگ کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب میں جو لوگ رہے ہیں پردیسی یا سعودی عرب والے عید کس طرح مناتے ہیں تو آج کا ولوگ کچھ اسی ٹپک پر ہونے والا ہے ابھی ہم کام پر نکلنے لگے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا فرس ڈے کیسے رہے ہیں دوستوں آج عید کا دوسرا دن ہے اور میں بھی جو ہوں اس ہوتل کے باہر بی رائد لینے کے لئے آیا ہوں اور یہاں پر ویسے ہی رش ہے جیسے کہ عید کے دنوں میں پاکستان میں رش ہوتا ہے تو پہلے دن کچھ وجوہات کی وجہ سے میں گھر چلا گیا تھا کام نہیں کیا کیوں کہ دل نہیں لگ رہا تھا تو کام نہیں کیا اس لئے ویڈیو بھی نہیں کنٹینیو کرسکا آج دوسرا دن ہے تو آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہاں پر عید منائی جاتی ہے اور پردیسی لوگ یہاں پر کیسے عید منائی جاتی ہیں دوستو ابھی جو ہے میں سیکنڈ ڈلیوری لے کر کسمر کی لوکیشن پر آگے ہوں یہاں پر لوکیشن ہے اور وہ ایرائی کیے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ٹرانس فارمر ہمارے ہوتے ہیں یہ یہاں کے ٹرانس فارمر ہے اور دیکھنا سیکنڈ فلور پر جانا ہے میں نے اور جو ہے اپارٹمنٹ نمبر نائن میں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ مجھے یہاں پر آج جو ہے ملتی ہے ای بی یا نہیں ملتی کہ ہم سیکنڈ فلور کو کلیک کرتے ہیں اور چلتے ہیں کسٹمر کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں آئی ٹیپ ملتی ہے کہ نہیں ملتی یہ آرڈر جو ہے میرے پاس ہے اس ٹائم اور ابھی چلتے ہیں سیکنڈ فلور بھی یہاں گیا دوستو جو ہمارے کپڑے پھٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ٹروزر تھا کسی بائیک کا تو وہ ہم ٹاکی بنا لیتے ہیں ہم اپنے بائیک وغیرہ صاف کرتے ہیں اور ابھی میں بھی اس ہی ٹاکی سے اپنی بائیک کو صاف کرنے لگا ہوں تو یہ ہمارے جو ہیں حفظ و رحمان صاحب کتنے تیارے لگ رہے ہیں عید کی تیاری میں لے کر جانا ہم نے کام پیجی مزایا دوستو یہاں پر جو تھا ایک زخنی بندہ تھا اس نے مجھے جو ہے اندر ہی بلائے کہتا ہے کہ اندر آکے جو ہے رائٹ کو دے دو تو میں نے اندر آکے اس کو رائٹ دے دی ہے کوئی ٹپ نہیں ملے کچھ بھی نہیں ملا کسی قسم کا کوئی پہلے آرڈر سے تو نہیں ملا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر ایپ کیسے بنائی جاتی ہے ابھی ایک فارک میں جاؤں گا اور وہاں پر ویڈیو بناوں گا اور دکھاؤں گا کہ وہاں پر کیا کیا کچھ ہوا ہے دوستو ابھی میں یہاں پر آیا ہوں انجوائے کرنے کے لئے عید کو کیونکہ یہاں پر عربیوں کی بالٹی چال رہی تھی تو پہلے یہاں پر لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی اور ابھی ایک عربی نے پتنی شراب پی ہوئی ہے یا کیا کیا ہوئے دیکھیں کس طرح یہ ناچ رہا ہے اور لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور میں بھی اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں پھر یہاں پر یہ ایک لڑکا جو ہے عربی عورتوں کے سامنے ڈانس کر رہا ہے تو بڑی بہترین اور مزہ آ رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر اور عربی لڑکیاں بھی کافی انجوائے کر رہی ہیں یہ مزہور لڑکی ہے اس کے سامنے یہ ڈانس کر رہا ہے اور دوستو ابھی میں ایک اور پوائنٹ پر آیا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں لڑکیاں مل کر عربی ڈانس کر رہی ہیں میں نے ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی چھپکے بنائی تھی تو دیکھیں یہاں پر یہ عربی لڑکیاں کس طرح انجوائے کرتی ہیں اور کتنے مزہ سے یہ انجوائے عید کو کر رہی ہیں ہم پردیسی جو ہیں وہ تو بس اپنی عید کو اسی طرح ہی مناتے ہیں یہ دیکھیں ایک عربی سے میں نے گانا سنا میں نے نہیں سنا کچھ لڑکے سن رہے تھے تو میں نے بس وہیں پر ویڈیو بنا لی اور یہ گنگنا رہا ہے عربی گانا جو کہ کپی رائٹ آ سکتا تھا اس لیے میں نے اس کی آواز کو میوٹ کر دیا ہے تاکہ مسئلہ نہ بنے تو یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی پیاری طرح گانا ہے اور اس نے سارے بھائیوں کو شکریہ ادا کیا کہ آپ کو گماری ویڈیو بنا رہا ہے اور پھر یہ کو دوئی گنگنا رہا ہے عربی سانگ جو کہ کافی ہی پیارا تھا اور کافی ہی مزیدار تھا لوگ اس کو دیکھا کافی انجوائے کر پھر دوستو میں آیا ایک مول کے اندر مول کی ویڈیو بنائی مول کا جو مول ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا ہے کتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہاں پر سجاوٹ کی ہوئی ہے عید کی یہاں پر رش تھوڑا کم تھا یہ ایک سنگنگ ہو رہی تھی یہاں پر عربی کی اسی مول کے اندر ہی تو یہاں پر لکھوں کروڑوں ریال جو ہیں وہ اڑھائے جا رہے تھے پانچ پانچ سو ریال کی ویل ہو رہی تھی جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے تو کافی ہی یہ مزیدار سین تھا اور کافی ہی اور پھر دوستو کچھ اس طرح کا سہرہ میں دیکھنے آیا کہ یہاں پر یہ سمندر ہے کیونکہ سمندر ہمارے قریب ہی ہے تو یہاں پر یہ گاڑیوں کو بھگاتے ہیں اور وہاں پر یہ گاڑیاں جو ہیں اس طرح کھینچ رہا تھا ایک گاڑی اندر چلی گئی تھی باہر نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہاں پر ریت تھی ریت کی وجہ سے تو اس طرح دوستو عید کافی ہی مزیدار گزری تو یہاں پر دوستو آگے کچھ اپنی ڈلیوریاں کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے جو ہے ہم یہاں پر کام ہوگا مجھے ٹپ بغیرہ ملتی ہے یا نہیں اور ابھی اس بندے نے بڑی مشکل سے اس گاڑی کو نکال رہا ہے ان ویڈیوز پر میں نے صاف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈر جو ہے ایک سو اکتیس ریال کا ہے یہ تقریبا پاکستانی دس یارہ آزار کیا بنتا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ دس یارہ آزار کی چوکش ہے یہاں پر ککنی ساری ملتی ہے دوستو ابھی میرے ساتھ بہت برا ہو گیا میرا پیکج جو ہے وہ ختم ہو گیا اور میں نے آرڈر کو بھی پیک کرنا ہے میں کیونکہ آن لائن پیکج کرتا تھا پہلے اور آج مجھے جو ہے کسی بکالے سے کرنا پڑے گا کیونکہ اچانک ہی ختم ہو گیا ابھی دو لین رہتے تھے تو یہ ختم ہو گیا پتہ نہیں چلا مجھے ابھی بکالے ڈونتے ہیں اور پیکج کرتے ہیں پھر اس آرڈر کو پیک کرتے ہیں دوستو ابھی میں ایک ہوتل کے اندر آیا تھا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے گارڈ کا سسٹم بنایا ہویا ہے جس کے پاس کارڈ ہوگا وہ ہی لفٹ کو آن کر سکتا ہے ابھی ورکر آیا تو اس نے مجھے اوپر بھیجا لیکن صرف آپ گراؤنڈ فلور کو کلک کر کے نیچے جا سکتے ہیں اوپر جاننے کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کے پاس کارڈ ہوگی دوستو ابھی جو ہے میں یہ لوڈنجی پیزیک کا آرڈر یہاں سے اٹھانے کے لئے آیا اور یہاں پر کھڑا ہوں اور یہاں پر ایک اور بھی رائیڈر کھڑا ہے اس سے میں نے پوچھا ہے بنگالی تھا کہ آپ ویڈیو میں آنا چاہو گے کہتا ہے نہیں یار مجھ کو شرم آتی ہے تو میں نے کہا چلو یہ سامنے ایک اروی بھی آ رہا ہے ملانگ ٹائپ ہی ہے لیکن عربیوں کی ویڈیو بنانا مشکل ہوتا ہے دوستو ابھی میرے ساتھ کچھ یوں ہے کہ مجھے جو رائیڈ ہے وہ لگی تھی یونیورسٹی کی تو میں آگئے ہوں یونیورسٹی کے اندر رائیڈ دینے کے لئے تو لیکن وہ رائیڈ جو تھی وہ یونیورسٹی کی نہیں تھی ائر بیس کی تھی تو میں نے یونیورسٹی کے اندر ڈراب کی اور پھر ائر بیس پر آیا دونوں نے میری شکایت بھی کر دی آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید ہے تو یہ دیکھیں میں نے جو ہر عید میں پاکستان پر یہ چیز جو یہ بلیک رس گلے ہوتے ہیں کہ غلام جامل ہوتے ہیں مجھے ان کا صحیح طرح پتہ نہیں ہے میں نے کافی دفعہ یاد کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا نام کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ مجھے یہاں سے ملے ہیں دو تھے ایک میں نے پہلے کھا لیا اور ایک جو ہے میں بھی کھانے لگا ہوں ان کی بڑی یاد آ رہی تھی کیونکہ ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے تو مجھے کھائے ہوئے تو ابھی جو ہے میں ان کو کھاؤں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ عرص کیسے جو ہے آپ کے موں میں بھی پانی بلازمی آ رہا ہوگا تو ابھی یہ میں کھا لیتا ہوں دوستو کافی مزے کا تھا مزے دار مزے دار تو اسی کے ساتھ آج کا بڑھاؤں وہ ختم ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جو پر جیسی ہوتے ہیں وہ تو کام ہی کرتے ہیں اور بھی انہیں جیسے انجوائی کیئے تو وہ بھی اپنے ویڈیو سے دیکھ رہی ہوں گی تو آپ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی